سیدہ صدیق اکبر نے بھی یہی وسیعت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا حضرت انس سے بھی روایت حضرت تیلی سے بھی روایت ہے حضرت صدیق اکبر کی وسیعت تھی حضور کے پاس لے جانا اور حضور سے اجازت مانگنا اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت المقی میں تو حضرت علی المرتضی اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا پڑا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا اور سارے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حاضر ابو بکرن یستازنوں کا اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر ہیں آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں آپ کے قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے ہمیں کیا حکم ہے تو اس وقت حجرہ ایشہ تھا یہ گمبد خزرہ نہیں بنا ہوا تھا صرف حجرہ تھا اور اس کو طالعہ لگا تھا تو طالعہ لگا ہوا تھا اور لوگوں نے رکھ کے یہ عرض کیا تو پھر کیا ہوا کہ وہ طالعہ خود بخود کھلا پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور ادر سے آواز آئی یار کو یار سے ملا دو یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے تو قبر انور سے یہ آواز آئی حضور کے روز انور سے یہ آواز آئی اور ہمارا عقیدہ ہے اور مسلمہ عقیدہ ہے اور تمام امت کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں یہ بعد میں فتنہ پیدا ہوا حضور علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو ماذا اللہ میری زبان وہ بوجھ نہیں اٹھاتی جو لوگ کہتے ہیں یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی علیہ الرحمن نے لکھا ہے تطیمہ مدارج نبوہ میں آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت سارے معاملات میں امت میں اختلاف پیدا ہو گئے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہیں یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ بعد کا اختلاف ہے تو حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقا کریم نے درود و سلام کی ترقیب دی تو کہا حضور تو حضرت ابو دردہ نے جب حضور سے پوچھا ابن ماجہ کی روایت ہے تو کہا حضور جب آپ وسال کر چکے ہوں گے تو درود و سلام اس وقت بھی جاری رکھیں تو آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا فرمایا ہاں بعد میں بھی میرے پر درود جاری رکھنا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے میرے حضور نے کہا اور سلط علیہ الخلق کاف میں تمام مخلوق کا رسول بنا کے بے جگوں تمام مخلوق کا صرف انسانوں کا نہیں تمام مخلوق اور سلط علیہ الخلق کاف تمام مخلوقات کا رسول ہو تو حضور مٹی کے بھی رسول ہیں تو کیا مٹی اپنے رسول کو کھا جائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے تو مٹی کے اوپر حرام ہے یہ لفظ ہے اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے یہ سیاستہ کے روایت پڑھ رہا ہوں نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نے رزق بھی دیا جاتا ہے موسیقی